نیب کا نیب ترمیمی آرڈیننس سامنے آنے کے بعد بڑی تعداد میں ملزمان اتصاب عدالتوں سے ریلیف کے لیے رجوع کر رہے ہیں مختلف درخواستوں میں ملزمان کا موقتف ہے کہ ترمیمی آرڈیننس جاری ہونے کے بعد متعلقہ کیسز میں نیب کا دائر اختیار ختم ہو گیا ہے اس لئے ریفرنسز خارج کر دیے جائیں آج سامن آباد کے اتصاب عدالت میں لنجی ریفرنس کی سماعت کے دوران بھی ریفرنس میں نامتہ شریک ملزمان نے ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر اپنے خلاف ریفرنس خارج کرنے کی استعداد کی مگر نیب پرسیکیوٹر نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ موقع اختیار کیا کہ کابینہ کے فیصلوں کو نیب سے جو استثناء دیا گیا ہے اس کا اطلاق 6 اکٹوبر 2021 کے بعد ہوگا یعنی نیب کے مطابق 6 اکٹوبر کے بعد کے کابینہ فیصلوں کو ہی ترمیمی آرڈیننس کی روح سے استثناء حاصل ہوگا اتصاب عدالت نے اس معاملے پر نیب سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 26 اکٹوبر تک ملتبی کر دی ہے اہم بات یہ ہے کہ ریفرنس کے مرکزی ملزمان شاہد کان عباسی اور مفتا اسماعیل نے نئے نیب آرڈیننس کی بنیاد پر ریلیف لینے کی درخواست نہیں کی ہے تاہم نیب کے حالیہ موقف کے بعد یہ بحث شڑ گئی ہے کہ 6 اکٹوبر سے پہلے لیے گئے کابینہ فیصلوں سے متعلق نیب کیسز کا کیا بنے گا وہ کیسز جو ابھی زرے سماعت ہیں گزشتہ حکومتوں کے ہیں ان پر فیصلہ ہونا باقی ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ سابق سپیشل پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق موجود عمران شفیق صاحب بہت شکریہ آپ نے سنا نیب پروسیکیوٹر کا موقف کہ درست ہے کہ 6 اکٹوبر سے پہلے کے کیسز میں ریلیف نہیں ملے گا بعد میں ملے گا دیکھئے یہ اس طرح کا جو دلیل دینا ہے میرے خیال میں یہ قانون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ قانون بنیادی طور پر اپنے لحاظ سے بالکل واضح ہے اس قانون میں کہیں بھی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا پروسپیکٹیو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بالعموم آرڈیننسز میں یہ سوال چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کا اطلاق قانون کا وہ موجودہ جو حالیہ کیسز چل رہے ہیں ان پر ہوگا کے نہیں ہوگا اس لیے یہ سوال پیدا ہو جائے کرتا ہے کہ اس کا پہلے والے کیسوں پر ہوگا یا دوسرے والوں پر نہیں ہوگا لیکن یہ قانون ہے اس میں ایسا کوئی بھام نہیں ہے اس آرڈیننسز میں ایک سپیسیفکلی پرویین ڈالی گئی ہے جو دفعہ چار اس کی سب سیکشن تین ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اپون دی کمیسمنٹ آف دس آرڈیننسز جو ہی یہ آرڈیننسز جو ہے وہ جاری ہو جائے گا اس کے بعد آگے کیا ہوگا تمام آل پینڈنگ انکوائریز انویسٹیگیشنز ٹرائلز اور پروسیڈنگز یعنی وہ ساری کی ساری جو پروسیڈنگز ہیں انکواریاں ہیں ٹرائل ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے کہاں ٹرانسفر ہو جائیں گے جو بھی کنسر متعلقہ عدالتیں ہوں گی وہاں وہ کیس چلے جائیں گے اس لیے اس قانون نے تو کوئی ایسا بھام چھوڑا ہی نہیں دفعہ چار اس کے حوالے سے بالکل واضح ہے اور خاندہ صاحب اس میں ایک دوسری اور بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سوال پیدا ہوا کرتا ہے جو اپلیکیشن یعنی اطلاق قانون کرنے والی پرووین ہیں یہ بنیادی طور پر قانون میں یہ سمجھے جاتی ہے یہ پروسیڈرل یعنی ذابطہ اکار کی دفعات ہیں اور ذابطہ اکار کی جو دفعات ہوا کرتی ہیں پروسیڈرل جو دفعات ہوا کرتی ہیں ان کے بارے میں ویسے بھی یہ ذابطہ یہ ہے کہ ان کا اطلاق جو ہے وہ پہلے پینڈنگ جو کیسز ہیں ان پر بھی ہوا کرتا ہے اور ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا اطلاق جو ہے وہ ماضی میں جو دائر شدہ کیسز ہیں جو پینڈنگ کیسز ہیں جو چلے آ رہے ہیں ان پر ان کا اطلاق نہیں ہوگا تو اس لیے میری نظر میں یہ دفعہ چار جو ہے وہ بالکل واضح ہے پچھلے قانون جو آیا تھا نیب کا آرڈیننس اس میں اس طرح کی پرووین نہیں تھی ٹیکس کے بارے میں تھی باقی جو دفعہ چھے میں جو ترمیم کی گئی تھی مس یوزف اختیارات کے ناجائز اختیارات کے استعمال کے بارے میں جو پرووین تھی اس کی حد تک وہ پرووین نہیں تھی تو اس کے بارے میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ ریٹروسپیکٹیو اس کا اطلاق ہے یا پروسپیکٹیو ہے یعنی ماضی کے مقدمات میں ہے یا آنے 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 والے مقدمات میں ہیں وہ ایک سوال تھا لیکن آج جو یہ آرڈیننس ہے اس میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے یہ ابحام دور کر دیا گیا ہے قانون میں واضح طور پر یہ شخص موجود ہے اس لیے اس طرح کا سوال اٹھانا ہے کہ چھینکٹوبر کے بعد ہوگا یا پہلے ہوگا میرا خیال ہے یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا یہ قانون خود واضح ہے اور یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے لیکن اس آرگومنٹ کی کوئی قانونی حصیت نظر نہیں آتی پھر آرڈیننس کیتا ہے جس کا ریلیف بنتا ہے اسے ملے گا کیسے وہ عدالت سے رجوع کرے تو ریلیف مل سکتا خدا صاحب اس میں ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا نا ریلیف مل سکتا ہے اس میں ایک تاثر یہ ہے کہ لوگ خود اپلیکیشن دیں گے میں اس سے ایک قدم آگے سوچ رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ قانون جے کہتا ہے کہ شیل سٹینڈ ٹرانسفرڈ یعنی اگر یہ آرڈیننس ہے تو اس آرڈیننس نے کہہ دیا کہ جو ہی یہ قانون نافذ ہوگا اس کے فوراں بعد یہ سارے کیسز آٹومیٹیکلی شیل سٹینڈ ٹرانسفرڈ ہو جائیں گے یعنی اپنی ادالتوں میں چلے جائیں گے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کسی سائل کو کسی ملزم کو تو یہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے یہ اعتصاب عدالتوں کو یا پاکستان کی آلہ عدلیت جہاں جہاں یہ کیسز پینڈنگ ہیں ان کو بزاتے خود یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ اب کیا ہمارا دعا اختیار رہ گیا ہے ان کیسزوں کو سننے کا یہ خود اس چیز کا کیونکہ ہر عدالت اپنی جورزکشن کو طے کرنے کی وہ خود پابند ہے ہر جج اس بات کا پابند ہے کہ جو اس کے سامنے کیس پینڈنگ ہے اس کیسز کو دیکھیں کہ کیا وہ اس کو سننے کا اختیار رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا اور یہ قانون اب اس طور پر بالکل واضح ہے کہ جو چیزیں اس قانون میں دے دی گئی ہیں عدالتیں اس کے بارے میں خود فیصلہ کریں خود ایکیوز کو اور پروسیکوشن کو یہ کہیں کہ ہاں بھی بتائیں ہمیں اسیس کریں کہ اب کیا اس کیس کو ہم سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے اور اس کے بغیر ان پروسیڈنگز کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اس لیے اب ہر کیس کا جس پر یہ دفعات لاغو ہوتی ہیں یہ عدالت کی اپنی ذمہ داری ہے جو انصاف دینے کے لیے جو پابند ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ اس کو اختیار سمات ان کیسوں میں حاصل ہے کہ نہیں ہے اس لیے کسی کی درخواست کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے اور نیب کو بھی اب ان چیزوں کو تیہ کر لینا چاہیے کہ جو اگر وہ نیب اس آرڈینس کو مانتا ہے اور اس آرڈینس کو تسلیم کرتا ہے اور یقینہ یہ تسلیم کرے گا کیونکہ نیب تو اس آرڈینس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے چیرمن نیب تو اس آرڈینس کے تحت ہی جو ہے وہ اپنی مدت آگے جاری راکھ سکیں گے تو اگر یہ آرڈینس ہے فی الواقع ہے اور نیب کا وجود اس آرڈینس کے تحت برقرار ہے تو پھر نیب کو بھی یہ تحت کرنا چاہیے کہ اب ہم ان کیسیز کی جو اس آرڈینس کے ذریعے آگے ہیں اب ہم ان کیسیز کی مخالفت نہیں کریں گے اور از خود ان کیسیز کو بلکہ یہاں ایک پرویین یہ بھی ہے کہ جو نیب کا پروسیکوٹر جنرل ہے اور نیب کی جو چیرمن ہیں یہ دونوں ان تمام کیسیز کا جائزہ بھی لیں گے اور جن کیسوں میں غلط طور پر پروسیکوٹر شروع کی گئی ہے ان کیسوں کو جو ہے وہ ویڈراؤ بھی کریں گے یہ بھی اس آرڈینس کے تحت ان کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں تو کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ جو آرڈینس کے تحت جنون کیسیز آ رہے ہیں جن کو بینیفیٹس مل سکتا ہے اس کو پہلے مرلے پر عدالت کو اور دوسرے مرلے پر نیب کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے بعد میں جا کے ملزم کی ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے خاندادہ صاحب کہ ملزم عدال پچھلا آرڈینس میں بھی یہی ہوا کہ سائل درخواستیں دیتے گئے اور وہ ایک شٹل کاؤ کی طرح ایک درخواست کبھی چیرمنن نیب کے پاس جا رہی ہے کبھی عدالت کے پاس جا رہی ہے کبھی آ رہی ہے اور سوائے دو چار بڑے کیسوں کے باقی کسی کو بھی ریلیف نہیں مل سکا وہ کیس ادھر ہی پڑے رہے اور وہ آرڈینس لیپس کر گیا پارلیمٹ اب اس آرڈینس کے ساتھ کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے جس آرڈینس کا اگر مقصد ٹھیک تھا اور جنون تھا تو پھر اگر نیک نیتی پر تھا تو پھر اس کا وہ نیک نیتی وہ نظر آنی چاہیے اور اس کا اطلاق نیب بھی کرے حکومت بھی سنگیدی ساتھ کرے اور عدلیہ بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اس کی اطلاق کے حوالے سے جو قانون کی پابندی ہے وہ سب پر لازم ہے اس کا نظر آنا چاہیے